سر میں الیکشن جی تکے وزیر اعظم بن سکتا؟ بالکل بن سکتا لو جی میں کلاس آئی نہیں جی بھائی بات تو انہوں نے بھی صحیح کہی اگر قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلا ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو وزیر اعلا پنجاب اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں تو کوئی زیادہ فرق نہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی بن سکتا بالکل بن سکتا تو آپ پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کیا ایسی سیچویشن پیدا کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے اور اس ملک میں ان بچوں کو کوئی فائدہ ہو جائے لیکن پی ٹی آئی ہر ڈسٹک میں ہم نوجوانوں کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں اور ان کو اورگنائز کر رہے ہیں اور بلوک کوڈ لیول تک تنظیمیں بنا رہے ہیں یہاں آپ سفارش کے بغیر کسی ادارے سے سرکاری سے کوئی کام نہیں کروا سکتے آپ پٹواری سے فرد نہیں نکلوا سکتے آپ واسا کے دفتر میں جا کے اپنی کمپلینڈ نہیں درج کرا سکتے آپ بجلی کا مسئلہ نہیں حل کرا سکتے آپ ایف آئی آر نہیں لکھوا سکتے ہوئی ایف آئی آر لوگوں کے غریبوں کے آپ دیکھیں نا یعنی انسان کی کوئی حیثیت نہیں لیں میں آپ کو بتاؤ انسان کی اگر کوئی حیثیت ہوتی تو جو سانیا آپ ہر دوسرے دن تیسرے دن سنتے بہت شکریہ جی بڑی مہربانی بہت مہربانی جو مہربانی تو نہیں لگایا نہیں میں پاکر ہوں انہوں نے پینہ میں آخر گاؤں گا اچھا باش ادھر بھی دو اللہ کے لئے بجل منظور انہوں نے پی جانے دہنے جوزنے اچھا دبہر بھائی یہ کہاں تک سچ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں ملے ہوئے ہیں یا وہ مثال جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھا مجھا نہیں پہنا ہونی ہیں اس کی زندہ ثبوت موجود ہے وہ جو کہتے تھے کہ ہم زرداری کو گھسیڑیں گے لاور کراچی لڑکانہ کی سڑکوں پر اور زرداری سے پیسہ نکلوائیں گے اور زرداری کی کرپشن کو بے نکاب کریں گے آپ کو بات بتاؤں بات یہ ہے کہ عوام بے وقوف نہیں ہے ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ آپ نے بجٹ کسی بھی حکومت نے آج تک کبھی کنسنٹریٹ ایڈوکیشن پر نہیں کیا اگر آپ کم سے کم عمران خان کے دھرنے سے لوگوں میں شعور تو بڑا پیدا ہوگئے تو میرے بچے آپ کو اس بات کی امید ہے کہ اس ملک میں کبھی صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے دیکھیں جی میں تو سوچتی ہوں کہ پاکستان جیسا ملک تو کوئی بھی ملک نہیں ہے کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دیئے اسی ملک نے مجھے عزت دیئے میں تو کہیں اور سے نہیں لی عزت اور میں بڑی خوش ہوتی ہوں کہ ماشاءاللہ تین چار ہزار ڈاکٹر میں نے بنائے پڑھائے پوسٹ گرائیڈوٹس بنائے تو میرے لیے تو جو کچھ ہے میرا تو سارا اساسہ جو ہے پاکستان ہے اور میں آخری وقت تک اپنی زندگی کے آخری سانس تک کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کے حالات بہتر کریں وجہ یہ اس قوم جیسی مضبوط قوم نہیں آپ کو ملنے لگی بچے یہاں کاکا نہیں ہوا اے بڑے دیر ہو گئی ہے انہوں نے اہاں اہاں آئے اہاں تایا جی تو تسیدے ملک دے بڑے آدمی ہو تاڑے کل پانڈ مسئلہ لے کے آئے اے آئے آئے اے آئے اے آئے تو زمانے بھر کے بانڈ مسئلہ لے کے آئے مسلم لیگ نون کے پاس کوئی حل ہوا تایا جی دنیا دے بچے سب دو بکھرے ملک چے رہ رہے ہیں آسی دیکھو نا جی ساڑی پارلیمنٹ کیسی پارلیمنٹ ہے یہ دے اندر چھوٹا گوشت بھی پاک رہا ہوئے تا لگ دا کھیچڑی پاک رہی ہے کیارا مولکہ جی میں کہنا کھوٹے دا گوشت بھی لیند جال دے گھنج نے چامپا منا دے ہاں جی چامپی ایڈے وٹین دی ہاں ہاں ایسی دے بڑی بڑی جگہ تے بدا یہاں مگی آتا ہے آنجی اچھا یہ کہاں سے آنجی میں عمران خان صاحب کو لگیا میں کہا اللہ دے نا دے منو کجھ لاؤ پھر میری بات سنو یہ کسی کی ذاتی زندگی ہے اس کے اوپر گفتگو ممنو ہے شیخ رشی صاحب دنیا دے سب تو مرحلے آدمی اپنا ہوا دا بچہ کوئی نہیں لوگا بچے ترنے چنچا نچا مار چھڑے مستباد میاں نواز شریف صاحب کو لوں میں گیا میں کہا میاں صاحب انو کجھ مدائی لاؤ پھر پول بن رہے آسی مزدوران اللہ تا آئے ہر دیو آہا ریل ویدہ وزیر بے خلو اللہ کنی حزت دیتی پھل کنی حجت دیتی پھل کنی حجت دیتی ساد رویق الساب ریل ویدہ مزید آئے لیکن مونہ پھر شپایاں آر گایا آئے لڑی ہو آہا تایا جی بہلو لڑ یا بلی دا سلیپنگ سوٹ آئے لڑ منہ پھر پھٹا 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 بہلو اسی پھر دفنا ہونے نے آہا آئے تایا جیارتا مونہ پھر دا کینجدہ ہی اورے کینجدہ ہاں اچھا یہ جو تھا جب پیدا ہوا تو اچھا خاصا گول مطول تھا اس کی ماں نے اس کو پیار کیا میں چونیا میں کاکا میں پیارا ایسے ایسے کارکا ہے کہ ایسا مو آدھا ہوں انہوں نے یہ کر گیتا ایٹر ہو جاتا وہ نکاہیں تایہ جی نوٹ کردن لگوں یا سوار کردکے رکھا لگوں کی کونسے نوٹ نوٹ کوئی بدائی بیچہ مجھے خارش ہو رہی ہے میں اندر سے کر رہا ہوں تو ساڑھی روزی اللہ نے ہوجی لگی کہ سکر لونہ میں ہی سونے گا پنجار پیر دینے لگے چھو پہ کنڈی سونی جوڑی یہ کننا دو جی کوڑی نکالو ان کو دیکھو بند ہے پنڈا نے موہ بھی خبے سجیت تھا برگے موہ نینا دو چلو دروازے کو کنڈی لگاؤ مہمان آئے ہوئے کنڈی ہے نہیں لونی کی بھجی یہ دیکھیں نا سمبلی نو کنڈی ہے نا ساڑے پاکار نو کنڈی ہے اتنے غریب بچے ہیں وہ بھی حکومت سے تنگ ہیں یعنی اس حالات میں بھی ان کے کاروبار نہیں چل رہے اب یہ کیا کریں بچارے مانگے نہ تو کیا کریں تایا جی تو آڈی پاک ایٹی مٹھی کیوں ہے یہ بچے میں نے ان سے زردہ باندھا ہوا زردہ باندھا ہوا ہے حضر پنڈا میں جی پیسٹری ہوں دینا ماشاہ یہ حالات تو آپ تایا جی جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی بہت خراب ہیں وجہ یہ کہ یہ صرف نہیں ہے کہ جو بچے پڑے لکھے ہیں ان لوگوں کے پاس بھی نوکریہ نہیں ہے اور سب سے زیادہ فریسٹریشن وہ لوگ برداشت کرتے ہیں وجہ یہ کہ ایک دفعہ جب کوئی ڈگری لے لیتے ہیں کوئی گراجوائٹ کر لیتے ہیں کسی قسم کی ڈگری آ جاتی ہے پھر ماں باپ کی یہ امید لگتی ہے کہ ان بچوں کو کوئی نوکری لگے گی اور حالات بہتر ہوں گے لیکن جوب اپرچونٹیز جو ہیں وہ تو پاکستان کے اندر آپ کا پتہ ہے جب تک آپ ڈیفرنٹ قسم کی انڈسٹری نہ ڈیویلپ کریں ڈیفرنٹ قسم کی ہم نے یہ آگنائزیشنز نہ بنائے تو یہ جوب اپرچونٹیز تو نہیں بن سکتے ہیں تو بہر بھائی یہ جو اکثر بیشتر میں دیکھتا ہوں ٹاک شوک کے اندر مسلم لگ نون کے کوئی بھی منسٹر یا کوئی بھی سپیچ مین جو ہوتا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ دھرنا جو ہوا اس سے ملکی معیشت کو بڑا نقصان پہنچا وہ کن باتوں کو کہتے ہیں کس باتوں سے نقصان پہنچا دیکھیں جی یہ میرا خلال ڈاؤنس ٹھیک نہیں ہویا یہ بچارے جو نا اور کو بھانہ بچا نہیں ہیں لے دے کے عمران خان رہتا ہے عمران خانی حکومت کرتا ہے نا پچھلے 35 سال سے ملکی حالات ہو گئے ہیں سارا قصور عمران خان کا عمران خان جو نا صوبائی حکومت بھی عمران خان کی مرکزی حکومت بھی عمران خان کی وہ تمہارے قومی ہی رہو ہیں ادارے بھی عمران خان جلا رہا ہے تو یہ سارا نقصان آپ کے جو نا عمران خان نے بچایا یہ تو تھے ہی نہیں اصل میں میں آپ کو بتاؤں نا ہمیں میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارے کھڑے ہونے کی کوئی وجہ ہے میں پڑی لکھی خاتون ہوں میں ڈاکٹر ہوں ایک پروفیسر ہوں پڑھاتی ہوں ابھی میڈیکل کالج میں میں اپنا بڑا اچھا میرا اپنا بہت اچھا کام ہے شکر ہے خدا کا اللہ کی طرف سے بڑی عزت ہے جو میں کھڑی ہوئی ہوں اس عمر میں آ کے آ کے میں دادی نانی ہونے کے باوجود میں سڑکوں پہ کھڑی ہوتی ہوں میں نارے مار رہی ہوتی ہوں میں اتجاد میں شامل ہوتی ہوں وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے